میں نے ذکر کیا لیکن اس کے جواب میں آپ نے کہا تو ان کا جو لیک ہے سائلنس او دیوبندی لیمز جس میں کل ملا کے وہ جو بات کہہ رہے ہیں جو باتوں کر رہے ہیں وہ یہ کہ دیوبند دکھاتا کچھ ہے کہتا کچھ ہے اندر خیمے میں کرتا کچھ ہے کہ جب جیسے فرض کیجئے میں جب دیوبند گیا تھا تو ہم لوگوں کو تمام جو چیزیں دکھائی گئی اس میں کمپیوٹر کی پڑھائی بھی دکھائی گئی انگریزی کی تعلیم بھی پڑھائی گئی لائبری میں بھی لے کے گئے جہاں تمام طرح کی کتابیں تھیں جو کی کیول اسلامی سوچ ہے کٹر سوچ سے جوڑی ہوئی نہیں تھی لیکن آریف محمد خان میں فلائٹ کا ذکر کر رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھئے یہ دکھانے کا ہے کرنے کا کچھ اور ہے تو اسی کو لے کے آپ نے کہا یہ چنتہ کہاں سے آتی ہے کیوں آتی ہے سوال اس کانٹیکسٹ میں 75 سال ہو گئے آزادی کے بات سے آزادی کے پہلے کا میں نے ذکر کر دیا اب میں آپ کو بتاؤ ابھی کشمیر کا معاملہ ہوا تھا تو اکیلی یہ جمعیت علماء ہند اورگنیزیشن تھی جس نے یہ کہا کہ ہم باوجود اس کے کہ ہم اگری نہیں کرتے ہیں اس طرح سے 370 ہٹائے جانے کو آج بھی میں کہتا ہوں جس طرح 370 کو ہٹایا گیا کشمیر کے لوگوں کو کانفیڈنس میں لیا بغیر ہم اس سے اگری نہیں کرتے ہیں اس کے باوجود ملک کے ساتھ کھڑیں ابھی ابھی کی بات ہے زیادہ پرانے نہیں بھی دو سال ہوا ہے ہمیں تو آئیسولیٹ کر کے ڈالا گیا ہے نا اس وقت آئیسولیشن سے گزر رہا ہے انڈیا کا مسلمان اور اپنی پورے سو سال نہیں اور جتنے سو سال کی زندگی ہو ایسا آئیسولیشن مسلمانوں کے ساتھ کبھی نہیں ہوا ہوگا جیسا اس وقت ہے اور جس طرح کے فیلنگز سے مسلمان گزر رہے ہیں اور وہ فیلنگ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہوگی میرے پاس اس سے زیادہ فیلنگ ہے جس فیلنگ سے میرا جوان گزر رہا ہے پلیز انڈر اسٹینڈ کیجئے عارف محمد خان صاحب کا ایک ایجنڈا ہے ان کو ایک چیز حاصل کرنی ہے وہ ٹھیک ہے اس اسٹینڈ پر ہیں مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے وہ بڑے آدمی ہیں ہم تو چھوٹے سے لوگ ہیں کچھ مہینے میں اتر پردیش میں اسیمبلی الیکشن ہونے والا ہے اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام طرح کی بیانبازی ایک بار پھر سے شروع ہو گئی ہے ابباجان سے لے کے چچا جان سے لے کے امی جان سے لے کے بھائی جان سے لے کے تمام طرح کے عروپ پرتی عروپ لگ رہے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اتر پردیش کے آنے والے چناؤ میں جو محول بننے والا ہے اس کو لے کر اور جس طرح کی کیمپیننگ ہو رہی ہے اس پر آپ کیا سوچیں دیکھیں وہ جو کیمپیننگ ہو رہی ہے میں اس کو نہ کہہ کر کے ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں جو لوگ سب سے زیادہ راشت واد کی بات کرتے ہیں جو لوگ سب سے زیادہ راشت نرمان کی بات کرتے ہیں وہی لوگ اپنے پولیٹیکل فائدے کے لیے مدوں پر بحث کرنے کے بجائے مدوں پر بحث کرنے کے بجائے کمیونٹیز کو بانٹ کر الینیٹ کر کے فلا کر کے فلا کر کے پولیٹیکل فائدہ اٹھانے کی بات کرتے ہیں تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ راشت کے ساتھ وشواز گھات کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کون سے طریقے ہوں گے جن سے یہ پتا چلے کہ وشواز گھات کسے کہتے ہیں سیٹ کر لی جائے کہ کن کن چیزوں کو وشواز گھات کہا جائے گا اگر ملک میں بسنے والے لوگوں کو اس طرح سے بانٹ دیا جائے گا تو یہ راشت کے ساتھ کیا وشواز گھات کی شرینی میں نہیں آتا ہے پتہ نہیں میں اس کو بہت زیادہ پولیٹیکل آدمی نہیں ہوں میں نے پولیٹیکس کری ہے لیکن ابھی اس نتیجے پہ ہوں کہ بھئی آپ نے دوسرے کام کر لیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ چنہ وکاس کے نام پہ لڑا جائے گا یا آپ کو آشنکہ ہے یا یہ ہندو مسلمان کے نام پہ لڑا جائے گا لڑا تو جانے چاہیے وکاسی کے نام پہ لیکن لڑتے لڑتے کہاں پہنچ جائے گا یہ کچھ پتہ نہیں ہے ابھی تک تو ایسے ہی ہے کہ وکاس مدے کے طور پہ کہیں کہیں سنائی تو ضرور دیتا ہے لیکن لڑائی جب ہوتی ہے تو وہ بیچارہ مسلمان ہی بچا ہے آسان ہوتا ہے نا آسان ہوتا ہے نا مدے باقی مدے کے اوپر بحث کریں گے تو بتانا پڑے گا نا کہ بے روزگار کتنے ہیں بے روزگاری کی نئے روزگار ریجنیٹ کرنے کے بجائے روزگار چھوٹ کتنے رہیں فلائیں فلائیں میں چونکہ پولٹیکل آدمی نہیں ہوں دماغ اس پہ زیادہ نہیں چلتا ہوتا ہے